موسیقی السلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک آج میں بنا رہی ہوں دوبارہ سے شاورما اس کے لئے یہ ہے بونلس چکن ہے یہ ایک کلو بونلس کرا لی تھی چکن کو اور اس میں ڈلنا ہے کیونکہ چکن کو مارینیٹ کرنا ہے اس کے لئے یہ لیمن ہے یہ چار ہیں نیبوس کو میں نے نچوڑ لیا تھا مگر یہ پورا نہیں جانا ہے اس میں اس میں یہ ہاف سے تھوڑا سا کم جانا ہے اور یہ چکن ٹکے کا پیکٹ ہے اور پیکٹ جو ہے یہ ہاف سے تھوڑا سا کم یہ بھی ہے لیسند دک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل اسپون اور یہ دئی ہے یہ فائف ٹیبل اسپون دئی ہے اور یہ ہے زیرہ کٹا بھنا زیرہ سب کچھ ہاف ٹیبل اسپون ہے یہ ہے نمک بھی ہے اس میں سالٹن پیپر یہ ہے اور یہ ہے گرم مسالہ اور یہ ہے مڑچے ہاف ٹیبل اسپون پسیوی مڑچے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان ساری چیزوں کو میرینیٹ کرنا ہے یہ چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو یہ سب چیزیں ایک ایک کر اس میں ڈالوں گی میں اور اس کو رکھنا ہے تھوڑا آدھے گھنٹے کے لئے کیونکہ اس میں ڈپ تین طرح کے ڈپس ہیں یہ جو بنی ہیں اس کے اندر تو یہوں میں نے وہ والے میں نہیں تھی اتنے ڈپس تو میں نے گیا چینج کیا ہے تھوڑا بہت دو اس کے اندر یہ بہت ہی مزیدار سی تین ابھی وہ مجھے بنانی ہے تو جب تک کے لئے میں یہ چکن کو میرینیٹ کر رہی ہوں اور یہ بس کیونکہ یہ جانا ہے اور بھی چیزوں میں تو یہ تھوڑا کمی لینا ہے تو بس اب ان سب چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو رکھتی ہوں سائٹ میں اور دوسری طرف چلتی ہوں تو میں اب اس کے ڈپ بنانے لگی ہوں تو یہ ہے لہسن تین ہیں یہ اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ لیا ہے یہ ہے بھنا کٹا زیرا ہاف ٹیبل سپون یہ ثابت مٹچیں ہیں لال چھ پیس میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے اور چھوٹی پیاس ہے اس کے پر ٹکڑے کر لیا ہے اور یہ ہے لیمان اور یہ ہے آلیپ آئل اور سرکہ یہ اس کے اندر جائے گا اس ڈپ میں تو یہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا کوئی مزیگا ہے بہت ہی زبدست و مزیگا بنا ہے یہ دیکھیں اس میں لیسن کی بھی آرہی ہے مرچوں کی بھی آرہی ہے آئل بھی ہے سرکہ بھی ہے لیمن بھی ہے تو یہ والا میں نے ڈالا تھا تو ہر چیز کی اس میں جو ہے الگ الگ ہر چیز کا ٹیسٹ ہا رہا ہے اس میں الگ الگ تو ایک ڈپ یہ ہے اور ابھی ایک اور بنانے لگیوں تو اب میں یہ بنا رہی ہوں مایو کا سالس بنا رہی ہوں یہ میرے پاس میں نے نیشنل کا لیا تھا اس دفعہ کلاسک مایو اور یہ ہے اس سوس میں ہمیں چاہیے بائیونیز آئل اور یہ سیاہ مرچ ہے نمک ہے الگ سے بھی نمک ہے اور یہ ہے شوگر ٹو ٹیبر سپون چینی ہے اور یہ دودھ ہے ملائی ہے اس کے ساتھ کیونکہ اس میں ملائی بھی ڈالتے ہیں میں میرے پاس اس وقت ملائی نہیں تھی تو دودھ تو ڈال نہیں تھا تو میں نے اسی کی ملائی لے لی اور یہ ہے لیمن لاسٹ اور یہ ہے یہ گارلک پورڈر ہے یہ ایک ٹیبر سپون کی برابر جانا ہے اور یہ ہے اوریگینو یہ بھی ایک ٹیبر سپون ہے اب یہ یہ بھی ٹپ تیار کرنا ہے تو میں بھی اس کو ریڈی کرتی ہوں زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ سوز بنانے میں ہی لگ رہا ہے اور یہ اندازے سے اوریگینو ڈالا ہے میں نے اور اندازے سے ہی یہ گارلک پورڈر اور یہ ہارپ ٹیبر سپون ہے اور تھوڑا سا مجھ سے یہ گجن بھی گیا اور آئیل ڈال رہی ہیں کیونکہ ایک ہار سے تھوڑی مجھے ہوتی ہے پروڑلم تو یہ ایک ٹیبر سپون کے برابر آئیل ہے اس میں زیادون کا تیل یہ تو کمی گرتا ہے کیونکہ اس میں لگا گا ہے وہ اب یہ مایو نیز ہے مایو نیز تو آپ جتنی ڈالیں وہ آپ کے اوپر ہے تو وہ میں ڈالتی ہوں پھر آتی ہوں یہ والے سوس بھی تیار ہے مایو والی سوس اور یہ ہے اس کا سیلڈ ہے اس میں انہیں ڈالی ہے شملہ ہے پیاز ہے بنگو بھی ہے گاجر ہے ڈیماٹر ہے کھیرہ ہے سب کچھ ہے اس میں تو یہ اس کا سیلڈ ہے اور اس کے اندر ڈالنا ہے صرف نمک اس کے اندر اچھے یہ اور تھوڑا سا اس کے اندر لیمان کیونکہ اور جگہ بھی اس سے کام آنا ہے تو بس اب ان کو اچھی طرح سے کرنا ہے مکس اور یہ بھی ایک تیار تو اب یہ دوسری ڈپ یا سوس جو بھی کہیں وہ میں ریڈی کر رہی ہوں یہ کھیرہ ہے اس کو دریش کر لیا تھا اور اس کا پانی بلکل نچوڑ لیا ہے میں نے اور یہ دائی ہے دائی ہے دائی کا بھی بلکل دو گھنٹے سے میں نے رکھا گا تھا سارا پانی اس میں سے بھی تپک گیا ہے اور یہ تھوڑا سا لیمان جائے گا اور یہ ہے پودینہ سوکا ہے نمک ہے اور سیاہ میرچ ہے اور یہ میں تھوڑا سا ڈالوں کے مرچ مرچی مسالہ جو ہوتا ہے اور یہ چیزیں یہ جانیے اس میں اور یہ ہر دائی ہے تو بس اب اس کو کرنا ہے مکس اچھی طرح سے بلکل ایسا رہے گا یہ پانی نہیں دی ہوں اس میں بلکل تاکہ جب بریک بجائے ایک دم سوفٹ نہ ہو جائے اس کو مکس کرتی ہوں پھر آتی ہوں تو یہ سوس ریڈی ہے بلکل یہ ڈپ یا سوس یہ بھی اور یہ بھی اور چکن کا بھی مسالہ لگاوا ہے یہ سیلڈ بھی ریڈی ہے تو پین دکھ دیا ہے میں نے چولے پہ اور میں یہ بھی ملک کی اولیب آئل سے بنا رہی ہوں تو یہ میں ڈالوں گے اس میں 4 ٹیبل سون بس اتنا ہی بہت ہے 4 ٹیبل سون ہے یہ اور چکن کو میرینیٹ ہوئے وے ایک گھنٹہ تو ہو گیا تو یہ چکن یہ میں ڈال لیں گے اب اس کو پکائیں گے اور پھر تیار ہوگا شاورما تو یہ تیار ہے اس کی چکن اور یہ بریٹ میں نے سیکھ ہی تھی ساری تو یہ بریٹ ہے اور یہ سارے سوس اس کے بنانے میں بہت ٹائم لگا ہے اب ٹائم ہے اسیمبل کرنے کا چیز ہوگا تو میں کرتی ہوں اور پھر اس کی بناتی ہوں ایک ایک کر کے ساری چیزیں لگانی ہے اس میں تو پہلے یہ والا سوس لگاتے ہیں زیادہ نہیں لگا رہی کبھی تیز مرچیں نہ ہوگی پھر یہ مائے والا لگاتے ہیں تو اب یہ تھوڑا سارٹ ان کا رکھتے ہیں اس کے پر ڈالتی ہوں یہ والی سوس ہاٹ تو لگانے ہی پڑتا ہے اور پھر میں اس کو کرتی ہوں رول زرہ سا رکھیں تو یہ بہت ہی مزے دار سے شاورما بلکل ریڈی تیار اور زبدست یمی یمی سے اندر سے یہ میں ایسے کر لیتی ہوں اندر سے کھول کے یہ دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی یمیسٹ لگ رہا ہے بلکہ یمی بھی نہیں یمیسٹ لگ رہا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا شاورما تیار ہے اور آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی تو مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی ہے اور کافی لمبی ریسپی تھی کیونکہ اتنی ساری ڈپس بنانا اتنی ساری تو کیچپ میں نے نہیں اس کے اندر ڈالا ہے بچوں نے کہا کہ کیچپ الگ سے دے دینا تو یہ بہت ہی مزے دار سے شاورما تیار ہے اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی اور آدھی ملافات ہوگی جب تک کے لیے اللہ آپ نے اپس ٹرائے ضرور کیجئے اچھے اچھے سے کمنٹس کیجئے اور جو نئے آنے والے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے میری ویڈیو کو اور شیئر کیجئے اگر اچھی لگے تو اپنے فیملی کے ساتھ تو اللہ حافظ اللہ حافظ